السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب ہم لوگ بیمار ہو جاتے ہیں یا ہمارے گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے تو ہم لوگ اس فکر میں رہتے ہیں کہ دوا کے ساتھ ساتھ کوئی ایسی دعا بھی مل جائے جو ہم مریض پر پڑھ کر دم کر دیں اور جو بیمار ہوتا ہے وہ بھی یہ چاہتا ہے کہ مجھے کچھ ایسا مل جائے کہ میں پڑھ کر دم کر لوں تو آج میں آپ کو ایک ایسی دعا بتانے جا رہا ہوں جو ہمارے آقا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی ایک صحابی بیمار ہو گئے تو ان کے اوپر پڑھ کر دم کی تو وہ دعا میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں اس دعا کو آپ یاد کر لیں اور گھر میں کوئی بھی بیمار ہو اس کو یاد کرا دیں خود بھی یاد کریں بچوں کو بھی یاد کریں اور جب بھی ہم لوگ بیمار ہوں تو دوا کے ساتھ ساتھ اس دعا کو پڑھ کر بھی اپنے اوپر دم کریں تو بڑا فائدہ ہوگا وہ دعا کیا ہے پہلے آپ دعا دیکھیں پھر اس کے بعد میں پوری حدیث آپ کو سناؤں گا اس کے لین پر آپ دعا دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ پڑھنا ہے پھر اس کے بعد یہ دعا ہے حدیث کیا ہے اب حدیث پوری سن لیں آپ حضرت عثمان غنی روی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیادت کے لئے تشریف لائے اور یہ دعا پڑھ کر دم کی جو دعا میں نے آپ کو سنائی ہے یہ دعا حضور نے حضرت عثمان غنی روی اللہ تعالی عنہ کے اوپر پڑھ کر دم کی اور فرمایا دم کیا اور جاتے ہوئے فرمایا کہ اے عثمان یہی پڑھ کر دم کر لیا کرو جب بھی بیمار ہو تو یہ دعا پڑھ کر دم کر لیا کرو تو ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اس دعا کو یاد کریں اور اپنے گھر میں ہمارے بزرگ ہوں ہمارے بڑے ہوں ہمارے بچے ہوں اس دعا کو پڑھ کر دم کر دیں دم کرنے کا طریقہ کیا ہے کہ آپ تین مرتبہ اس دعا کو پڑھیں اور تین مرتبہ پڑھنے کے بعد سر پر دم کر دیں یا جیسے کبھی سینے میں کوئی تکلیف ہو تو وہاں دم کر دیں ہاتھ میں کوئی درد ہو وہاں دم کر دیں چاہیے کیونکہ یہ دعا سب سے زیادہ طاقت بڑھے کیونکہ یہ ہمارے آقا کی بتائی ہوئی ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ